نوجوان طلبہ اور طلبات کے جسمانی اور ذہنی نشاہ میں مدد کے لیے ہم سکول میل پروگرام متعارف کروا رہے ہیں جس کے تحت اسلامباد کے دو سو پرائمری سکولوں میں طلبہ کو متوازن اور غزائیت سے بھرپور کھانا فرام کیا جائے گا ڈیجنل لٹرسی کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے ہم سکولوں کو سمارٹ سکرینز، کروم بوکس، ٹیبلٹس اور انٹرنیٹ فسیلٹیز کی سہولیات سے آراستہ کریں گے ڈیجنل انٹرونشنز اور بلینڈڈ لرننگ متعارف کرانے کے ارادہ رکھتے ہیں مزید برام، پڑھائی اور تحقیق کے کلچر کو فروغ دینے کے لیے ای لائبریاں قائم کی جائیں گے اسلامباد کے سولہ ڈگری کالجوں کو ناست، این ایس یو، نمل اور کوم سیٹس جیسی مشہور یونیورسٹیوں کی تعاون سے آلہ اندچائیت کے حامل تربیتی اداروں میں تبدیل کیا جائے گا یہ ادارے ہمارے نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع بڑھانے کے لیے چھے ماہ کے آئی ٹی کورسز آفر کریں گے پسماندہ اور غریب طلبہ کو مجاری تعلیم تک رسائی فرام کرنے کے لیے پرائیوٹ سکولوں میں زیر تعلیم طلبہ کے لیے ایک ایڈوکیشن واؤچر سارف کرائی جا رہی ہے سو سکولوں میں ارلی چائل ہڈ ایڈوکیشن کے براکز قائم کیے جائیں گے تاکہ چھوٹے بچوں کو تعلیم کا ایک مضبوط آغاز فرام کیا جائے دیئی سے شہری علاقوں تک طالبات کے سفر کے لیے پنک بسز متعارف کرائی جا رہی ہے وزیراعظم کی ہدایت پر دانش سکولوں کے پروگرام کو اسلامباد، بلوچستان، آزاد جمہو کشمیر اور گلگت بلتستان تک پھلایا جا رہا ہے جنابی سپیکر بیرون ملک مقیم پاکستانی ہمارے معاشی دھانچے میں ریڈ کی حدی کی حصیت رکھتے ہیں اور ان کی جانب سے بھیجے جانے والی ریمیٹنسز معیشت میں اہم کردار ادا کرتی ہیں حکومت بیرون ملک مقیم اہل وطن کی مدد کے لیے متعدد سہولیات متعارف کروا رہی ہے بیرون ملک پاکستانیوں کی جانب سے بھیجے جانے والی ریمیٹنسز کے فروغ کے لیے بجٹ میں چھہاسی اشاریہ نو عرب روپے کی رکم مختص کرنے کی تجویز ہے یہ رکم ریمبرسمنٹ آف ٹی ٹی چارجز سونی دھرتی سکیم اور دیگر سکیموں کے لیے استعمال کی جائے گی افرادی قوت کو مارکٹ کے جدید ترین تقاضوں کے مطاوق تیار کرنے کے لیے سینٹرز آف ایکسلنس قائم کرے گی بیرونی ملک مقیم اہل وطن کی سہولت کے لیے ایمیگریشن لینڈسکیپ کو ڈیجیٹائز کیا جائے گا تاکہ ایمیگریشن کے پروسیجر کو آسان بنایا جا سکے اور لاغت میں کمی ہو شکایات کے بروقت ازالے کے لیے کمپلینٹ ریزولوشن کا موثر نظام بنایا جائے گا اس کے لیے ایک بین الاقوامی کال سینٹر کا قیام بھی عمل میں لائے جائے گا نئے ایمیگرینٹس کے لیے جلد جلد بیرونی ملک آبادکاری کے لیے کرس کی سہولیات فرام کرنے پر کام جاری ہے بیرونی ملک مقیم پاکستانیوں کی غیر معمولی خدمات کو تسلیم کرنے کے لیے محسن پاکستان ایوارڈ متعرف کرایا جا رہا ہے اسی طرح کے دیگر اقتعامات سمندر پار پاکستانیوں کی معاونت اور قومی ترقی میں ان کے تعاون سے فائدہ اٹھانے کے لیے حکومت کے عظم کی نشاندہی کرتے ہیں جناب سپیکر ماضی میں برامدات کو فروغ دینے کی کوششوں کے باوجود برامدات میں خاطر خواہ اضافہ نہیں ہو سکا اس شعبے کے اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایگزم بینک کے ذریعے ایکسپورٹ ری فانانس کیم کے لیے مقتص رقم کو تین اشاریہ آٹھ عرب سے بڑھا کر تیرہ اشاریہ آٹھ عرب روپے رکھنے کی تجویز ہے ان اقدامات سے پورٹفولیو میں ایک سو عرب روپے سے دو سو اسی عرب روپے تک اضافہ متوقع ہے بینک اور پاکستان کے ذریعے پانچ سو انتالیس عرب روپے کی ایکسپورٹ کریڈ کی فراہمی کی جائے گی وزیراعظم نے اس بات کو یقینی بنانے کی ہدایت دی ہے کہ اس سہولت کا کم از کم بیس فیصد حصہ ایس ایمی سیکٹر پر مرکوز رہنا چاہیے حکومت کی ایس ایمی سٹریٹیجی کی تحت ایس ایمیز کے کریڈٹ کو پانچ سو چالیس عرب سے بڑھا کر گیارہ سو عرب روپے کیا جائے گا جس میں سے ایک سو عرب روپے کا اضافہ اگلے مالی سال کے دوران ہی کر دیا جائے گا مستقل میں یہ قدم پاکستان کے برامدی شعبے کو ایک اہم لائف لائن فراہم کرے گا مزید برام حکومت طویل عرصے سے زیری التفاہ ڈی ایل ٹی ایل کلیمز کو مرحلہ وار ادائیگی کرے گی ایکسپورٹر سکیم بھی وضع کی جا رہی ہے جناب سپیکر بیرونی سرمایہ کاری ہماری ادائیگوں کے توازن اور پاکستان کی ساتھ میں کے اضافے کے لیے اہم ہے اس سلسلے میں برادر اور دوست ممالک کے ساتھ بات چیت اور کوششیں ایک ایڈوانس سٹیج پر ہیں جہاں میں ایس آئی ایف سی کی کردار کو ضرور تسلیم کرنا چاہوں گا جو کہ جی سی سی ممالک سے زرات لائف سٹاک کان کنی اور سیاہت جیسے شعبوں میں سرمایہ کاری کو لانے کے عمل کی قیادت کر رہی ہے میں اس سلسلے میں وزیراعظم پاکستان کے چین کے دورے کا ذکر کرنا چاہتا ہوں اس دورے کا مقصد سی پیک فیز ٹو کو ریجیونیٹ کرنا تھا سی پیک کے اس فیز میں چینی کمپنیوں کو سپیشل اکنومک زون کے ذریعے پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع فراہم کیے جائیں گے ساتھی ساتھ پاکستانی کمپنیاں چینی کمپنیوں کے ساتھ جوائنٹ وینچرز کر سکیں گی سی پیک فیز ٹو سے ملک میں سنتی شعبے اور برامدات میں اضافے کا ایک نیا باپ کھلے گا انشاءاللہ دورہ چین کے لیے وزیراعظم کے وقت میں پاکستان کی ستانویں اہم کمپنیوں کے نمائندے شامل تھے اس سلسلے میں چین کے شہر شنجن میں ایک کانفرنس کا انقاط کیا گیا توانائی کلچر آئی ٹی فارمسیٹیکلز زراعت اور فوڈ سیکٹر سے مطالق اکتیس بی ٹو بی ایمو جو سائن کیے گئے ساتھ ہی کئی پاکستانی اور چینی کمپنیوں کے درمیان مزید ایمو جوز پر گفت و شنید جاری ہے ان کا تعلق آئرین این سٹیل موبائل سولر سیلز ای ویز این موبائلز آٹوموبائلز آٹوموبیلز مینی فیکچرنگ اور ٹیکسٹائل جیسے شعبوں سے ہیں ساتھ ہی ساتھ بی او آئی نے چھ مختلف چینی اداروں کے ساتھ بی ٹو بی کلیبریشن کے لیے ایمو جوز سائن کیے ہیں جناب سپیکر پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی کی اثرات کا شدید خطرہ لاحق ہے اور کلائمٹ میٹیگیشن کی کوششوں کا تقویت دینے کے لیے حکومت متعدد اقدامات پر کام کر رہی ہے جن میں سے چند ایک کا ذکر کرنا ضروری ہے کلائمٹ میٹیگیشن ایڈیپٹیشن کے اقدامات پر عمل درامت کو یقینی بنانے کے لیے پاکستان کلائمٹ چینج آثورٹی کو فوال بنایا جا رہا ہے نیشنل کلائمٹ فائننس سٹریٹیجی اکتوبر دوہزار چوبیس تک تیار کر لی جائے گی جس کا مقصد گلوول کلائمٹ فائننس کو پاکستان میں لانا ہے جس سے کاربن امیشن میں کمی لانے کے منصوبوں پر عمل کیا جا سکے گا نیشنل ڈیجنل کلائمٹ فائننس منٹرنگ ڈیش بورٹ قائم کیا جائے گا جو کہ کلائمٹ فائننس کے حوالے سے ملنے والی بیرونی امداد کے بارے میں ڈیٹا منٹین کرے گا حکومت کے بجٹنگ ان اکاؤنٹنگ سسٹم میں جنڈر ان کلائمٹ بجٹ ٹائگنگ کر دی گئی ہے جس سے ان سیکٹرز کے حوالے سے پالیسی سازی اور عمل درامت میں مدد ملے گی حکومت ای بائیکس کے لیے چار عرب روپے اور تبانائی کی بچت کرنے والے پنکوں کے لیے دو عرب روپے مختص کر رہی ہے جنابی سپیکر اب میں مالی سال دوہزار چوبیس پچیس کے بجٹ کے اہم خدخال پیش کرتا ہوں مالی سال دوہزار چوبیس پچیس کے لیے اقتصادی ترقی کی شرعہ تین اشاریہ چھ فیصد رہنے کا امکان ہے افرات زرکی عوصد شرعہ بارہ فیصد متوقع ہے بجٹ خسارہ جی ڈی پی کا پانچ اشاریہ نو فیصد جبکہ پرائمری سرپلس جی ڈی پی کا ایک فیصد ہوگا ایف بی آر کے محصولات کا تخمینہ بارہ ہزار بارہ ہزار نو سو ستر عرب روپے ہے جو کہ روان مالی سال سے اٹیس فیصد زیادہ ہے چنانچہ وفاقی محصولات میں صوبوں کا حصہ سات ہزار چار سو اٹیس عرب روپے ہوگا وفاقی نون ٹیکس ریونیو کا حدف تین ہزار پانچ سو ستاسی عرب روپے ہوگا وفاقی حکومت کی خالص آمدنی نو ہزار ایک سو انیس عرب روپے ہوگی وفاقی حکومت کے کل اخراجات کا تخمینہ اٹھارہ ہزار آٹھ سو ستتر عرب روپے ہے جس میں سے نو ہزار سات سو پجھتر عرب روپے انٹرسٹ کی ادائی کی کی جائے گی پی ایس لی پی کے لیے ایک ہزار چار سو عرب روپے کا بجٹ مختص کیا گیا ہے پبلک پرائیوٹ پارٹنشنٹ کے ذریعے ایک سو عرب روپے اضافی مختص کیے گئے ہیں مجموعی ترقیاتی بجٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر یعنی ایک ہزار پانچ سو عرب روپے ہوگا دو ہزار ایک سو بائیس عرب روپے دفاعی ضروریات کے لیے فراہم کیے جائیں گے اور سیول انتظامیات کے اخراجات کے لیے تالیس عرب روپے مختص کیے جا رہے ہیں پینشن کے اخراجات کے لیے ایک ہزار چودہ عرب روپے مختص کیے گئے ہیں بجلی گیس اور دیگو شعبوں کی سبسٹی کی طور پر ایک ہزار تین سو تڑیسٹھ عرب روپے کی رقم مختص کی جا رہی ہے ایک ہزار سات سو ستتر عرب روپے پر مشتفل کل گرانٹز بنجادی طور پر بی آئی ایس پی اے جے کے گلگت بلتستان خیبر پختونخواہ میں زم ہونے والے اصلا ہائر ایڈوکیشن کمیشن ریلوے ترسلاتِ ذر اور آئی ٹی کے شعبے کو فروغ دینے کے لیے مختص کی گئی ہیں جنابی سپیکر پبلک سیکٹر ڈیویلپنٹ پروگرام ملک کو ترقی مشحالی اور سماجی فلاح کی طرف گامزن کرنے میں قلیدی ارادہ کردار ادا کرتا ہے یہ جدت بنجادی دھانچے کی توسی اور پائیدار ترقی کے لیے کیٹلسٹ کا کام کرتا ہے حکومت نے دو ہزار چوبیس پچیس کے لیے تاریخ میں سب سے بڑا فیڈرل پبلک سیکٹر ڈیویلپنٹ پروگرام وضع کیا ہے جس کا حجم ایک ہزار پانچ سو عرب روپے ہے جیسے کہ میں نے ابھی ذکر کیا جو پچھلے سال کے نظر نظر سانی شدہ حجم سے ایک سو ایک فیصد زیادہ ہے پندرہ سو عرب میں پی 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 پروجیکس کے لیے ایک سو عرب شامل ہیں اس مشکل صورتحال میں ترقیاتی بجٹ کا یہ حجم انفرسٹرکچر کو ترقی دینے اور ٹرانسپورٹیشن توانائی آئی ٹی اور آئی بی وسائل کے انتظام میں اہم چیلنجوں سے نمٹے کے لیے حکومت کے عظم اور اخلاص کا مذہر ہے تاکہ معاشی ترقی میں سہارا ملے اور اہل وطن کے میار زندگی میں بہتری آئے پی ایس ٹی پی دوہزار چوبیس پچیس میں جاری منصوبوں کی تکمیل کو ترجیح دی گئی ہے اور تقریباً اکیاسی فیصد وسائل جاری منصوبوں کے لیے ہے جبکہ صرف انیس فیصد وسائل نئی منصوبوں کے لیے مختص کیے گئے ہیں بنجادی انفرسٹرکچر کا شعبہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے مالی سال دوہزار چوبیس پچیس کی پی ایس ٹی پی میں اس شعبے کے لیے انسٹھ فیصد رقم مختص کرنے کی تجویز ہے سماجی شعبے کے لیے